اسلام علیکم جیسے ہیں آپ آج میں آپ کو سٹیچنگ کے بارے میں کچھ انفارمیشنز دوں گی جس طرح ڈیفرنٹ سبجیکٹس ہم پڑھتے ہیں ان کی مختلف برانچیز ہوتی ہیں جو ان سے انٹر ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں اسی طرح جو سٹیچنگ ہے اس کی بھی سمجھ لیں آپ کے مختلف برانچیز ہیں سٹیچنگ میں ایک برانچ اس کیا جائے گی جس میں ہم ڈریس ڈیزائننگ کرتے ہیں اس میں فارمل انفارمل کیچور اور کیٹس کیا جاتے ہیں اس کے بعد سٹیچنگ کے ایک برانچ ہے جس میں ہم کچن کی چیزیں تمام بناتے ہیں جس میں میٹس آ رہتے ہیں پورٹ ہولڈرز آ رہتے ہیں کیڈیز آ رہتے ہیں اس کے بعد ایک ہوم ڈیکوریشن میں آ رہتی ہوم اس میں ہمیں بیٹ شیٹ پیلوز کشنز اور وال ہنگنگ یہ سب اس میں آتی ہیں اور ایک جو برانچ ہے اس کے اندر آ رہتی ہے کلٹنگ آپ کو میرے چینل بے سوائے اس فیلڈ کے ان دونوں فیلڈز میں مختلف پروجیکٹس بنے ہوئے لازمیں مل جائیں گے اس فیلڈ میں جب میں نے کام کیا تھا وہ میرا یوٹیوب سے پہلے کا سفر تھا اس لئے میں نے اب جو دوبارہ کام شروع کیا اس میں میں نے ڈریسز کو ابھی تک ٹیچ نہیں کیا جبکہ یہ دونوں فیلڈز جہاں ان میں میں کام کر چکی ہوں اب میں نے کلٹنگ میں کام سٹارٹ کرنا ہے کلٹنگ کا پہلا سٹیپ ہے سیلیکشن آف فیبرک اس کے لئے ہم کلٹن پولی کلٹن یا سلک استعمال کر سکتے ہیں لیکن سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم ہنڈر پرسنڈ کلٹن استعمال کریں وہ بھی آلہ کالیٹی کی اس لئے کہ جب ہم کلٹن سے کوئی بھی ڈیزائن بنائیں گے پیچس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو نہ تو وہ سلپ ہوں گے اور نہ ہی ان کے کنارے میں سے دھاگی نکلیں گے اسی لئے ہنڈر پرسنڈ کلٹن آپ کی بیسٹ چوائس ہے اب میں آپ کو کوئلٹنگ کی لیئرز کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن دے دوں یہ دیکھیں یہ ہے یہ جو لیئر کوئلٹنگ کی ہے یہ ہے پولیسٹر کی یہ ہنڈر پرسنڈ پرسنڈ پولیسٹر ہے اس کی شیرز کی ایک تو یہ موٹائی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس سے زیادہ موٹی شیٹ بھی بازار میں رول کی شکر میں اویلیبل ہوتی ہے آپ جتنی چاہیں لے سکتے ہیں اور یہ شیٹ جو کوئلٹنگ میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے وہ یہ ہنڈر پرسنڈ کورٹن ہے نیچرل ہے یہ بلکل اور یہ جو ہے یہ ہنڈر پرسنڈ پولیسٹر ہے اس میں نیچرل کوئی بھی چیز مکس نہیں ہے اس میں کورٹن نہیں ہے اس میں ہنڈر پرسنڈ کورٹن ہے یہ نیچرل بھی ہے اور یہ وام بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ تیسری چیز استعمال کی جاتی ہے ہمارے ہاں وہ ہے یہ والا سفنج پہلے آپ نے اگر مارکٹ میں دیکھے ہوں گو کبھی سب سے پہلے یہی والے سفنج یوز کی جاتے تھے کیونکہ یہ بڑے آرام سے ایزی لی آویلیبل ہیں یہ سفنج یوز کیا رہت ہے آپ چونکہ یہ والی لیئر بھی ہمارے ہاں آویلیبل ہیں پولیسٹر کی اس لیے اب یہ والی لیئر بھی استعمال کی جاتی ہے جب آپ نے کورٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ یہ ہوگا ایک ہوگا اس کا بیکنگ فیبرک وہ فیبرک جو آپ نے اس کے پیچھلے کی پیچھلی سائٹ پر لگانا ہے اب پیچھلی سائٹ پر آپ وہی فیبرک جو اگلی سائٹ پر ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے وہ نہ لگانا ہو تو آپ کوئی بھی فیبرک اس کے پیچھے لگا سکتے ہیں یہ ہے اس کا بیکنگ فیبرک اور اس کے بعد یہ ہوگی لیئر اس لیئر کو آپ ہمیشہ اس سے تھوڑا سا بڑا رکھیں گے تاکہ جب ہم اس پر کورٹنگ کریں تو دو ہے نا اس میں یہ سلپ ہو کے اگر تھوڑی سی باہر بھی نکلتی ہے تو اس کپڑے سے چھوٹی نہ ہوا اس کے بعد ہم بعد میں اس کا ایکسیس فیبرک جو اسے کٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ آتی ہے اس کی اوپر والی لیئر اب یہ لیئر تینوں کو ہم نے یہاں پر اس طرح رکھنا ہے اس کے بعد یہ جو کورٹنگ ہوتی ہیں اس کے مختلف ڈیزائن ہوتی ہیں ایک تو یہ دیکھئے گا یہ آپ کو سمپل نظر آرہا ہے کہ میں نے سمپل فیبرک یوز کیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت خوبصورت سا پرنٹ یوز کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس والی سائٹ کو خوبصورت بنائیں اس کے خوبصورت بنانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں جو میں آپ کو اگلی نئی ویڈیوز میں دکھاؤں گی اور بتاؤں گی آج میں آپ کو صرف یہ بتا رہے کہ کورٹنگ کیسے کی جاتی ہے ان تین لیئرز کو آپ نے کٹھا کر دیا پھر ہم نے اس پر سار چاروں طرف پینس لگا دیں اس کے بعد ہم نے اس کے پر جو بھی کورٹنگ کا ڈیزائن بنا اگر ہم نے سٹریٹ لائنز لگانی ہے آپ سٹریٹ لائنز لگا دیں اگر آپ نے آڑی لائنز لگانی ہے آپ آڑی لائنز لگا لیں اس کے بعد اگر آپ نے سکرول بنانی ہے تو آپ اس کے پر سکرول بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی اور ڈیزائن بنانا ہے کوئی پھول بنانا چاہ رہے ہیں آپ اس کے پر وہ بھی بنا سکتے ہیں یہ سب کام کرنے کے لیے آپ سیمپل مشین کا فوٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئلٹنگ کا فوٹ بھی ہوتا ہے آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں جب ہم چھوٹے پروجیکٹس مثلا پرس یا پاؤچیز ان کی کے لئے کوئلٹنگ بناتے ہیں تو ہم اس پر ڈیزائن کو چھوٹا بناتے ہیں یعنی کہ بلوکس چھوٹے بنائیں گے لائنز کے درمیان فاصلہ کم ہوگا جبکہ اس کے اپوزٹلی اگر ہم بڑے چیز کو بنائیں جیسے بیٹ شیٹ ہیں یا ہماری کوئی وال ہنگنگ ہے اس کے ڈیزائن میں ہم فاصلہ زیدہ رکھتے ہیں بڑے بڑے بلوکس بناتے ہیں بڑی بڑی لائنز بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹ شیٹ ہیں اس کے اوپر خالی پرنٹ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے اس کے اوپر یہ جو لائنز لگی میں کتنی زیدہ بڑا بلوک بناوا ہے یہ چونکہ بیٹ شیٹ ہے اس لئے اس کے اوپر یہ بڑی بلوکس بنائیں اب میں نے اس کے اوپر چھوٹا دیزائن یعنی کہ ڈیرڈ انچ کے بلوکس کو ڈراؤ کر لی ہیں اب ہم اس کے لیئرنگ کریں گے بیکنگ فیبرک پہ اس کے اوپر یہ درمیان میں سینڈویچ کے لیے ایک لیئر پوریسٹر کی اور اس کے اوپر فرانٹ فیبرک یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے اوپر ارینج کرنے کے بعد ہم نے اس کے چاروں طرف پینلس رکھانی ہے تاکہ یہ چیزیں موف نہ کریں اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو بھی لائنز آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں جب ہم ان تینوں لیئرز کو آپس میں جوڑیں گے اور اس کے پر وہ ڈیزائن جو ہم نے ڈراؤ کیا ہوا ہوگا وہ اپنی مشین سے بنا لیں گے تو یہ تینوں لیئرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے اٹائچ ہو جائیں گے اس کے بعد بالی آئے گے ہم اس کے سائٹ پر بارڈرز لگا دیں گے اس کے بعد بائنڈنگ لگا دیں گے اس طرح ہمارا کوئلٹ تیار ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے کچھ کوئلٹز کے ڈیزائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہم ڈیفرنٹ پیچز کو جوڑ کے کوئلٹ کا فرنٹ فیبرک تیار کرتے ہیں پھر اس کے بعد کوئلٹنگ کی لیئر کو اور بیکنگ فیبرک کو اٹائچ کیا رہتا ہے اور سائٹ پر بارڈرز لگائی رہتے ہیں اور پائپنگ لگائی رہتی ہیں اس طرح سے کوئلٹ تیار ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے سے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا